اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئے ہو بلکل ٹھیک ہیں خوش ہیں اور مزیمے ہیں ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں اور آج ہے جمعہ کا دن اور آج نہ کچھ ایسی بات آپ سے شیئر کر لیتی ہوں کہ جو اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے اگزیکلی جمعہ کے دن سے ریلیٹڈ ہے لیکن آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے جب میں چھوٹی بچی ہوتی تھی کم از کم ہزار دو ہزار سال پرانی بات میں کر رہی ہوں تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو آپ میری جو لائف کے جو ایکسپیئنسز ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو آپ بہت انجوائی کر رہے ہیں کچھ لوگ جو بہت چھوٹے ہیں مجھ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت کچھ انہیں سیکھنے کو مل رہا ہے کچھ ویسے پریشان ہیں تو انہیں آہ ہیلپ ہو جاتی ہے آئیڈیا ہو جاتا ہے تو آئی ہوپ کہ میں آگے بھی آپ کو ہیلپ کر پاؤں ہمیشہ تو آہ بات میں نے یہ شیئر کرنی تھی کہ آہ ایک دوسرے سے بہتر کوئی بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس کوئی ایک کوالٹی ہو یا ہمارے پاس پیشلی پیسہ زیادہ ہو دوسرے سے تو ہم اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ میں جنرلائز بات کر رہی ہوں آہ ہم لوگ اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ بس ہم ہی سب کچھ ہیں یا پھر آہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ پیسے والے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ بس یہ سب کچھ تو یہ ہی ہے اور بس ہم ناکارہ ہیں اور ہم فضول ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو یہ بات بھی حقیقت ہے کہ یہ کانسپ جو ہے وہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اوورنائٹ نہیں ڈیولپ ہوا ہے ہماری سوسائٹی میں ان جنرل بھی یہ بہت کلچر ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اس کی عزت نہیں ہوتی جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے عزت پیسے کے ساتھ میں آپ سے اپنے بچپن کے بات شیئر کرنا چاہوں گی یہ وہ بات ہے جس نے میری زندگی بدل دی تھی اور اس بات کا اتنا میننگ تو اس وقت سمجھ میں نہیں آیا تھا لیکن بات ایسی ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ اپنا آپ مجھے چھوٹا لگا تھا لائف میں پہلی بار کیونکہ میرا بچپن جو ہے نا وہ بڑے لاد پیار میں گزرا تھا اور جو ملنے والے ہمارے ہوتے تھے مجھے بہت پیار کرتے تھے آپ کی بچی بہت پیاری آپ کی بچی بہت پیاری ہے اور میں بہت کیوٹ سی لگتی تھی ماشاءاللہ بہت پیاری لگتی تھی تو اور اوپر سے تمیزدار بچہ ہو اچھا بچہ ہو ہرے کو خوش کرنے کوشش کرتا رہتا ہو تو سارے بہت پیار کرتے ہیں تو مجھے بس یہی عادت تھی کہ میں سب سے پیاری ہوں اور سب سے اچھی ہوں اور شاید کہیں اس بات نے میرے اندر ایک اوور کانفیڈنس ڈال دیا تھا کہ میں بہت کچھ ہوں چھوٹی سی بچی تھی تو اپنے آپ کو خود ہی جج کریں لیکن ای تینک یہی چیز تھی تو اینیویز کیا ہوا کہ ہم لوگ جمعہ کا ہی دن تھا اور ہم لوگ گمراہ کرنے کے بعد ٹریول کیا تھا بائی روڈ ابو کے ساتھ ہم لوگ جا رہے تھے تو مدینہ جا رہے تھے اور جمعہ کے دن ہم نے مدینہ پہنچے تھے ہم اور واشرومز وغیرہ میں گئے وضو کیا اور بھاگے ہم لوگ جمعہ پکڑنے کے لیے کہ مسنا ہو جائے اور اس طرح سے پہنچے کہ مسجد نبوی کے اندر ہمیں جگہ نہیں ملی تو ہم لوگ باہر ہی جو بنی ہوتے ہیں ساری سب وغیرہ تو وہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہو گئے تو میرے ساتھ جو ایک لڑکی کھڑی تھی وہ تھی تقریباً پندرہ سولہ سال کی ٹھیک ہے میرے سے وہ مجھے لگا تھا 4-5 years بڑی ہے اور وہ جو ہے نا اس کے ایک تو وہ تھی جیسے نیگروز ہوتے ہیں نا اس طرح سے تھی اور دوسرا یہ کہ اس کے جو کپڑے تھے نا بہت گندے تھے اتنے گندے کپڑے تھے کہ میٹی کچھرا لگاوا اس کے کپڑوں پر نظر آ رہا تھا اور میں میری ہم لوگ جب بھاگ کے وہاں پہنچے تو مجھے اس کے ساتھ ہی کھڑا ہونا پڑا اور باقی میری بہن بھائی میرے ساتھ میں رو بنائی دوسری طرف تو مجھے بہت گھن آ رہی تھی اور بہت برا لگ رہا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑا ہے اور اس لڑکی کے پاس سے تھوڑی سی گندی سی سمیل بھی آ رہی تھی تو میرا بہت دل خراب ہو اور مجھے کہ میں تو اتنی سواب ستھ رہی اور اتنی کیوٹ سی ہوں تو یہ ایک تو دیکھنے میں ایسی لگ رہی ہے اور اوپر سے سے کپڑے بھی ایسے ہیں تو یہ تو مجھے کس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑ گیا اب مجھے نماز پوری اس کا ویٹ کرنا پڑے گا کہ ختم ہو نماز تو میں یہاں سے ہٹوں اور لٹریلی میرے مائنڈ میں یہی چل رہا تھا تو اتنی دیر میں جماعت شروع ہو گئے اور جب سور فاتحہ کے بعد جب نیکسٹ جو ہیں امام انہوں نے جو کرت شروع کی میں تو چپ کر کے کھڑی ہو گئی کیونکہ مجھے سور فاتحہ کے بعد وہ کرت نہیں آتی تھی لیکن اس لڑکی نے وہ ساری کرت ساتھ ساتھ کرنی شروع کر دی انہوں نے جو جو بھی آیات پڑھی مجھے آج بھی نہیں یاد ہے کہ انہوں نے کیا پڑھاتا ہے لیکن وہ اس لڑکی نے وہ سارا کچھ پڑھا تھا اور میں اپنے آپ سے اتنی ایک دم سے شرمندہ ہو گئی اتنی ایمبیرس ہو گئی کہ میں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہی تھی اور اس کو تو یہ پتا ہے کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں اور وہ سارا کچھ ساتھ ساتھ پڑھ یہ کیونکہ مجھے اپنے آپ کو بیس سمجھنے کی عادت ہو گئی تھی تو یہ چیز مجھے بہت یاد ہے اب تک اور پہلے لائف کا میننگ سمجھ میں نہیں آتا تھا بچپن کی تہامی جتنی تھی میں بھی تہامی تو ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہے میں صرف جو نا آور کانفیڈنٹ ہوتی تھی اس تائم میں سمجھدار کوئی نہیں ہوتی تھی تو میں پھر اب جب میں لائف کا میننگ سمجھ میں آتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ ہمیں جو حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں کہ اپنے سٹیڈیز کے دور میں دوسرے سے بہتر نہیں ہے سوائے تقوی کے اور یا پھر یہ کہ جنت میں دو ہی چیزیں لے کے جائیں گے حسن اخلاق اور تقوی تو ایسے ایسے مطلب یعنی کہ کانفیڈنس کا کیا فائدہ یا ایسی خوبصورتی کا کیا فائدہ یا ایسے رنگ کا کیا فائدہ کہ جس کی وجہ سے آپ جو ہیں وہ اتنا خوش فہمی میں ہیں کہ دوسرا بندہ آپ سے اس قدر بہتر ہے لیکن آپ کو اس کی ریالائزیشن نہیں ہے تو میں ان سب کے لیے یہ میسیج آج دینا چاہوں گی جن کے پاس پیسہ زیادہ نہیں ہے کوئی بات نہیں ہماری سوسائیٹی ہمارا کلچر ایسا ہی ہے کہ واقعی جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا یہ بہت بیٹر ریالیٹی ہے بٹ ایڈیز ٹرو کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کی عزت اتنی نہیں ہوتی ہے تو لیکن اس بات سے پریشان بالکل نہیں ہونا آپ کے پاس اگر تقوی ہے آپ کے پاس حسن اخلاق ہے تو آپ ان سب لوگوں سے بہتر ہیں جو اپنے پیسے کے اوپر اپنے اپنے جو ہے نا طاقت کا یوز کرتے ہیں یا اپنے پیسے کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں یہ پیسہ کسی کام نہیں آنا یہ ہر چیز یہی رہ جانی ہے جو کام آنی ہے وہ ہمارا اخلاق ہے ہمارا تقوی ہے تو بس یہ کہنا چاہوں گی تو ابھی آتے ہیں ریسپی کی طرف آئی ہوپ آپ کو میری بچپن کی سٹوری اچھی لگی ہوگی آہ مجھے یہ سٹوری ابھی تک یاد ہے اور اس بچی کا فیس بھی مجھے یاد ہے اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھیں جہاں بھی ہو خوش ہوگی یقینا اللہ کے وہ بہت قریب تھی تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی اسی طرح ہدایت دیں کہ وہ اچھے عمال کریں آمین تو یہاں پہ میں نے جو ہے نا ویجیز کٹ کر لیا اور یہ صبح کا آئل تھا جو میں نے تیہامی کے لیے بنائے تھے کبابز اور مشاری کے لیسی میں نگٹس بنائے تھے تو وہ پہ میں نے اس کو یوز کر لیا کیونکہ زیادہ دیر تو رکھا نہیں جاتا تو اس میں میں نے پیاز ڈال دیئے شرجم کے لیے اور یہاں پہ میں بی ٹروٹ رائس بنانے لگی ہوں تو میں نے آئل میں ڈال دیا ہے پیاز اور یہ پریشر کوکر رائس ہوں گے اور جلدی سے تھکا تھک جو ہے نا یہ لٹریلی بن جاتے ہیں تو جب یہ پیاز تھوڑی سے ہلکی سے گولڈن ہوئے تو میں نے اس کے اندر جنجر اور گالک کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور میں جو ہوتا ہے نا شرجم اس کے لیے زیادہ نہیں براؤن کرتی پیاز اور یہاں پہ میں اس میں ڈال رہی ہوں جی بے لیف ساتھ میں سینمن سٹکس ہیں ہری لائچی ہے اور لاؤنگ ہیں اور ان کو میں اکٹھے سوٹے کر لوں گی جب روز مل ختم ہوگی ہے جنجر گالک پیسٹ کی تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ٹوماتر یہ میں نے ٹوماتر فریز کر کے رکھ لیا ہے کافی سارے جب اللہ چلی ہوگی ہے کافی سارے میں ٹوماتر سارے جاتا ہے یہاں ہی سے slow پیائے جب میں بہتے ہیں ہی سے کر cuálے اندر میں بہتے ہیں جو جنجر ٹوماتر gave سارے سے کلی اورہم سر کے ذریب پیاد thusido ساں می سٹے sontوں اور نہجھدیں not good for your health so بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کو avoid کیا جائے ایک time تک میں avoid نہیں کرتی تھی but i think اب جب سمجھ آگئی اچھے سے تو کر لینا چاہیے تو یہاں پہ میں نے ڈالا ہے جی نمک لال میرچ کا powder اور ساتھ میں حلدی powder اور اس کو بھی میں بس ایک منٹ کے لیسٹر فرائے کرلوں گی اور tomater soft ہو جائیں گے تو اس میں پھر میں شرجم ڈال دوں گی یہاں پہ میں بھول گئی تھی اس کے اندر ڈالنا جو سابت زیرا ہوتا ہے وہ میں نے ساتھ میں ڈالنا تھا لیکن لانسٹ میں ڈال دیا تو یہ میرے پاس frozen mutter پڑے ہوئے تھے آپ کے پاس fresh ہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں زیادہ frozen لے کے رکھتی ہوں کیونکہ fresh peas یہاں پہ بہت rarely ملتے ہیں پاکستانی shops وغیرہ پہ ملتے ہوں گے لیکن جہاں پہ میں جاتی ہوں car for پہ وہاں پہ بہت rarely ملتے ہیں اور اگر ملے تو بہت expensive ہوتے ہیں تو frozen packet میرے لیے صحیح رہتے ہیں تو یہ جناب میں نے اس میں ڈال دیا ہے beat roots اور یہ دو کپ تھے اور میں دو کپ رائس بنانی جتنے رائس لینے ہیں آپ نے اپنے ہی آپ beat roots جو ہیں وہ ان کو grade کر لیں اور وہ آپ اس میں ڈال دیں اور ایک سے دو منٹ کے لیے بس میں اس کی بنائی کروں گی اور مبارا ایسے بھوننا نہیں ہے بس اس کو آپ نے تھوڑا سا ایسے چمچ ہلا دینے ہیں بس اور یہاں پہ شہداد مجھے اپنے کام سے related ایک story سنا رہے تھے ہماری life میں کافی اپس ان ڈاؤنس چل رہے تھے شہداد کے کام کو لے کے کچھ لوگ جو دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے لیکن الحمدللہ ہر کام اللہ کا نام لے کے کرتے ہیں استخارہ کر کے کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں major جو bumps ہیں ان پر سے smoothly گزرنے کی توفیق فرما دیتے ہیں الحمدللہ تو یہاں پہ میں نے اس میں ڈالا ہے نمک لال مرچ کا پاودر ساتھ میں ہے اس میں حلدی پاودر ساتھی میں اس میں جا رہا ہے گرم مسالہ پاودر اور دھنیا پاودر اور بس یہ چیزیں میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں زیرہ ڈالا ہوئے تو زیرہ پاودر میں نے پھر اس لیے ایڈ نہیں کیا اور بس اس کو ایک دو سیکنڈ کے لیے بس اس سٹر کر لوں گی اور اس کے بعد ہم اس میں رائس ڈال دیں گے ٹیسٹ کر لوں گی ضرورت ہے تو اور آپ اس میں نمک مچے ایڈسٹ کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ آپ اس میں ہری مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں کاٹ کے لیکن میں نے نہیں ڈالی کیونکہ بچوں نے بھی کھانا تھا اب اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے رائس اور بس اب میں اس میں پانی ڈال دوں گی دو کپ رائس ہیں اور میں نے فور کپ پانی تقریباً پونے چار کپ کہہ لیں پانی ڈالا تھا اس لیے کہ یہ جو بیٹ روٹس ہیں ان کا پانی ایڈ ہو چکا تھا اگر اس کا پانی ہوگا تو آپ اس کے حساب سے ہی پھر دیکھئے گا تھوڑا اور پانی کم ڈال لیں تو یہاں پہ کیا ہوا میرے ساتھ تھوڑا سا بلندر ہوا ہے میں نے فرس ٹائم پریشر ککر میں رائس ککی ہیں یہ والے بیٹ روٹ والے تو پتہ نہیں کیا ریزن ہوئی ہے کہ ان کا اس طرح سے کلر نہیں آیا ٹیسٹ آبیس سے الحمدللہ بہت اچھا تھا لیکن میں نے مکس نہیں کیا کیونکہ پریشر ککر کا مجھے یہی پتہ ہے ہمیشہ سے میں یہی دیکھ رہے ہوں کہ اس کو آپ نے زیادہ مکسنگ نہیں کرنی کیونکہ رائس جو نہیں تو لگ سکتے ہیں تو میں اگر مکسنگ کرتی تو اچھے سے بن جانے تھے کیونکہ جب ویڈاوٹ رائس ویڈاوٹ ٹریشر ککر بناتے ہیں تو یہ رائس بہت زبدس ریڈ کلر کے بنتے ہیں لیکن ابھی یہ ہے کہ وہ بیٹ روٹ سے کٹھے کٹھے تھے تو وہاں پہ وہ ریڈ ہو گئے لیکن باقی جو پانی میں جتنا سا کلر آیا تھا باقی رائس اسی طرح بنے خیر میں آپ کو بھی اینڈ پرڈکٹ دکھاؤں گی لیکن الحمدللہ ٹیسٹ بہت اچھا بن جاتا ہے اور بچے بہت شوق سے کھا لیتے ہیں کیونکہ بیٹ روٹ ہے تو بہت اچھا ہے بچوں کے لیے بھی ہم لوگ نارملی بیٹ روٹ گھروں میں یوز نہیں کرتے آئی ٹھنک جو انڈین میری سبسکرائبرز ہیں وہ تو کافی یوز کرتی ہوں گی لیکن ہم پاکستانی جو ہے نا وہ اتنا بیٹ روٹ نہیں کھاتے ہیں تو اس طرح سے ویڈیٹیبلز ایڈ کر لی جائنا تو بہت ہیلدی رہتا ہے ہمارے لیے بھی ہمارے بچوں کے لیے بھی اور اب چونکہ میں ویٹ لوز کرنے کی طرف آئی ہوئی ہوں ناش فلوگ سے میں نے اپنی اپ ڈیٹ دی ہے ریسنٹلی کہ میں نے ڈیڑھ ہفتے میں ایک کیجی سے زیادہ لوز کر لی ہے تو آج میں آپ کو کم مورتی تازی نظر آ رہے ہوں تو بس انشاءاللہ اسی طرح سلولی یہ پروسس جاری ہے اور انشاءاللہ محنت کرتی رہوں گے اور یہ جو ایکسٹرا ویٹ میں نے کیری کیا ہوا اپنے ساتھ یہ سارا ویٹ جو ہے میں لوز کرلوں گے انشاءاللہ تو یہاں پہ میں ویجٹیبلز جو اچھی طرح سے واش کر رہی ہوں اور مجھے اب یہ طریقہ بہت اچھا لگتا ہے جس سے برطند ہوتے ہیں نا سپنج سے اسی سے میں جو اچھی طرح یہ کیریٹس وغیرہ کو واش کر لیتی ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کسی بھی طرح کے جو مٹی ہے نا وہ نہیں رہتی کیونکہ آج کل جو کیریٹس آ رہی اس میں کافی مٹی لگی ہوتی ہے اور ہاتھ سے جو تمرزی دھولیں وہ صحیح سے نہیں واش ہوتی ہے اور اگر بریش یوز کرنے کی کوشش کریں تو بریش کی ودہ سے چھینٹیں بہت زیادہ والز پر پڑھتی ہیں تو اس ودہ سے پھر میں جو نا اس کو اپنے سکوچ برائٹ سے ہی واش کر لیتی ہوں اور یہ میں نے last time بھی ذکر کیا تھا یہ method مجھے بہت helpful ہوا وائے میں جو بھی vegetables لاتی ہوں جو بھی fruit لاتی ہوں نا سیم طرح کے دو containers ہیں میرے پاس ایک میں veggies رکھی ہوتی ہیں ایک میں fruit اور fruit تو یہ ہے کہ شام میں ٹی وی دیکھتے ہوئے میں لا کے رکھتے ہوں بچے بھی کھا لیتے ہیں میں بھی اور شہزاد بھی otherwise یہ ہے کہ تھوڑا کم ہو گیا تھا fruit کھانا اور vegetables بھی جو ہیں وہ اس طرح regularly ہم لوگ کھا پا رہے ہیں کیونکہ کیا ہوتا ہے کھانا بنا کے جب تھکے ہوتے ہیں تو at times مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ salad بنانا ایک extra dish بنانے کے برابر ہے تو میں اکثر skip کر دیتی ہوں تو اب اس میں یہ ہے کہ بنا ہوتا ہے تو دو سے تین دن میں ختم ہو جاتا ہے یہاں پہ یہ شلجم بھی ready ہو گئے ہیں میں نے اچھی طرح سے ان کی بنائی بھی کر لی ہے جتنا بھونتی ہوں اتنا زیادہ مزے کے لگتے ہیں اور بس یہاں پہ اب میں تھوڑا سا منٹ اور تھوڑا سا دھنیا جو ہے نا وہ نکال لوں گی کیونکہ میں نے ڈالنا ہے اس کو شلجم کی سبزی میں بھی اور ساتھ میں میں نے اس کو رائس میں بھی ڈالنا ہے شلجم کے ساتھ اگر آپ بڑا گوشت یا چھوٹا گوشت مطلب ریڈ میٹ ڈالتے ہیں نا تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے لیکن میں پاس ریڈ میٹ تھا نہیں تو میں نے نہیں ڈالا اور یہ جو پودینہ اور دھنیا ہے نا اس کو more than weak ہو گیا اور یہ اسی طرح اچھے سے چل رہا ہے بس اس کو اچھی طرح سے کر لیں نا ٹیشوز میں کور کر لیں کہ لائٹ بھی باہر سے نہ پڑے تو پھر یہ بہت اچھے چل جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اگر میں اسے اچھے سے مکس کرتی نا تو یہ بہت اچھا کلر بن جانا تھا لیکن میں نے رائیس اوپر اوپر ہی رکھے اور بس پانی ڈال دیا اور اس کو پریشر کوک کر دیا نیکس ٹائم میں پریشر کوکر میں ہی کروں گی لیکن میں اچھی طرح سے مکس کر کے پھر بنا کے دیکھوں گی تو ضرور آپ بھی ٹرائے کرنا چیز ماشاء اللہ الحمدللہ بہت اچھی ہے ریسیپی بہت اچھی ہے اور اس کو رائیتہ کے ساتھ کھانے کا بہت مزا آتا ہے اور اتنے مزے کے رائیس بنتے ہیں اچھار وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ساتھ میں یہاں پہ میں نے گرم مسالہ دھنیا پاودر زیرہ پاودر ڈال دیا ہے اور بس یہ بھی ریڈی ہو گیا اور اس کے اوپر بس میں آپ دھنیا ڈال دوں گی تو مجھے ایک دو کومنٹس آف این آن آتے رہتے ہیں کہ آپ گرم مسالہ زیرہ پاودر دھنیا پاودر وغیرہ کافی زیادہ ڈالتی ہیں تو ایسا آپ کیوں کرتی ہیں پہلی بات تو ہمیں پسند ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ آپ کی باڈی میں تھوڑا سا جو ہے نا میٹیبلیزم کو تھوڑا فاسٹ کرتے ہیں جو سپائسی نہیں ہوتے مسالہ دوسرے والے تو ذرا یہ آپ کو جانا ویٹ گین اتنی جلدی نہیں کرواتے تو آپ نے دیکھا ہے کہ میں بہت دیر تک اگر فضول ایٹنگ کروں تب جا کے ویٹ بڑھتا ہے فوراں فوراں میرا نہیں بڑھ جاتا تو شایدینی مسالوں کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ میٹیبلیزم کو ذرا فاسٹ کر کے رکھتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا چاپ کر کے دھنیا اور پدینہ دونوں ڈال دیا ہے بیٹ روٹ رائس میں مجھے پدینہ بہت پسند ہے ساتھ میں تھوڑا سا لیمن سپرنکل کر دیا ہے اور بس ہم ڈن ہو گئے ہیں اور چلیں جب ہم ڈال لیتے ہیں یہ دیکھیں اس میں آپ کو کلسٹرز نظر آئیں گے رائس کے رائس کے ایس اچھ کلسٹرز نہیں ہیں بیٹ روٹ کے کلسٹرز ہیں میں نے ان کو گریٹ کیا ہوا تھا اور وہ آپس میں سارے جو جڑ گئے ہیں تو اس وجہ سے کلر سارا ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوا پروپرلی رائس میں سو نیکس ٹائم میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ٹرائے کروں گی رائس کوکر میں ہی کیونکہ رائس کوکر کا جو مجھے چسکہ اب ہو گیا ہے نا میرا دلی نہیں چاہتا نارمل کوکنگ کرنے کا کیونکہ اتنے اچھی کوکنگ ہو جاتی ہے کہ پھر کیا ضرورت ہے پورا دن کچن میں لگانے کی نہیں اس لئے کہ آپ مو بڑا نہیں کھولتے ہوں نہیں کھولتے ہوں ہاں یہ مو ہی کھولتا ہے نا کیا آپ کیا راہی کرنے والدراموں میں بڑا نہیں کرتے مو بڑا ہی کھولتے ہیں نبیل کے ساتھ ہوں محمود 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 سے ہوں سرد کھولا ہے چلے جی کھولتے ہیں کھولتے ہیں یہ بھی کھولتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نشوب جب بابا دونوں کو کھانا کھلائیں گے شلاج سب کو کھلا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں آ بیل مجھے سینگ مار تو بیل سینگ مارتا ہے آپ کو اپنی تیل نہیں یا وہ کوئی دوپٹا یا چاہتر لاکھیں اگر آپ کو اپنی تیل نہیں دیکھیں اگر آپ کو اپنی تیل نہیں نہیں میں خود کھا لگا میں بہت بڑی ہو گئی ہوں تو یہاں پہ مسٹر بابا کی تو شامت آئی ہوئی تھی تیہامی جب جب بڑا ہوتا جا رہا ہے بچہ بنتا جا رہا ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ جب کھانا جلدی کھانا ہے تو مجھے بابا کھلا دیں اور دوبارہ سے وہ تیہامی جو ہے نا وہ بابا سے کھانا کھانے پہ آگیا ہے تو یہ بہت اچھی پروگرس ہم نے تیہامی میں دیکھئے اور اب اس کا بہت مزاق اڑاتے ہیں لیکن وہ بھی باز نہیں آتا تو چلیں یہی دین آباد میں تو اپنی لائف میں بیزی ہو جائے گا کہاں اس کے پاس ہمارے لئے ٹائم ہوگا تو خیر ویڈیو اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تو ہمیں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹیک کیئر اللہ حافظ